یاخوب میمن کو ایک گہری سازش کے تحت فانسی دی جا رہی ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ڈی کمپنی ہے یا جو بھی آئی ایس ای ہے اس کی کچھ بی جے پی سے میچ فکسنگ ہو رہی ہے یاخوب میمن جو ہے ایک بہت سنسنی بات میں آپ کو گول رہا ہوں یاخوب میمن جو ہے ڈی کمپنی سے اور اپنے خود بھائیوں سے بغاوت کر کے وہ ہندوستان کو آیا ہوں اس کو یہاں پر ریلوے سٹیشن پر بقول ابو عاصم آزمی کے اس کو ریلوے سٹیشن پر گرفتار کرے آج مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یاخوب میمن کو اگر فانسی دے دیں گے تو کل کے دن کوئی ڈی کمپنی سے بغاوت کر کے ہندوستان کا ساتھ نہ دے کل کے دن ٹائگر میمن سے کوئی بغاوت کر کے ہندوستان کا ساتھ نہ دے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بے گناہ کو اس لیے سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے داؤد ابراہیم سے بغاوت کی اس نے ٹائگر میمن میمن فیملی سے بغاوت کر کے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ہندوستان آیا اور اس کو جو سابقہ آپ دیکھئے پنجاب کے چیف منسٹر کو مارے آج لوگ کھلے آم گھوم رہے ہیں آپ دیکھئے جتنے راجیو گاندی کے خاتل سے ملنے کے لیے راجیو گاندی کی بیٹی جاتی ہے راجیو گاندی کی بیٹی جا کر جیل میں ملتی آج ٹیمیلینز کی اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے خاتل کو منوانے کے لیے راجیو گاندی کی بیٹی ویلور جیل جا کر اس کے ساتھ ایک گھنٹہ ٹائم بیتاتی ہے آج پنجابیوں کی اتنی طاقت ہے ہندوستان میں کہ دو کور پنجابی ہندوستان کی عدالت کے فیصلے کو روک رہے ہیں لیکن ہم بیس کور مسلمان اتنے لاچا رہے کہ ہم ایک بے گناہ کو پھانسی ہونے سے ہم نہیں رکھ سک رہے ہماری خیادت اتنی لاچا رہے کہ ہم ایک بے گناہ کو پھانسی ہونے سے ہم نہیں رکھ رہے